مینرال ڈیفیشنسی ڈیزیز ریئر ہوتی ہیں بہت ہی نایاب یا بہت ہی کم ہوتی ہیں تو ہیمنز کی باڈی کے اندر دو اگزمپل دیکھے ہیں گویٹر کی اور انیمیا کی جو کہ کیا ہوتا ہے یہ ہماری باڈی میں ڈیزیز ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گویٹر اب یہ پورشن ہمارا کہلاتا ہے نیک ریجن ہیمن باڈی کے اندر یہاں پر گلینڈ ہوتا ہے تھائیرویڈ گلینڈ کونسا گلینڈ؟ تھائیرویڈ گلینڈ یہ تھائیرویڈ گلینڈ جو ہے اس کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے آئیوڈین سے کیونکہ یہ ہارمون جو بناتا ہے اس کے اندر آئیوڈین یوز ہوتی ہے اب تھائیرویڈ گلینڈ جو پریزن ہوتا ہے نیک ریجن کے اندر یہ آپ کہہ سکتے ہیں نیئر ٹو دا لیرنگس تو یہ تھائیرویڈ گلینڈ آئیوڈین سے ریگولیٹ ہوتا ہے اور تھائیرویڈ گلینڈ ہماری باڈی میں انرجی پروڈکشن کے اندر انول ہے اب اگر ہماری باڈی میں آئیوڈین جو کہ ایک منرل ہے اگر اس کی کمی ہو جائے تو اس سے ڈیزیز ہو جاتی ہے اور کیا ہوتا ہے کہ جو تھائیرائیڈ گلینڈ ہے یہ ان لارج دو ہو جاتا ہے اور نیک سویل کر جاتی ہے پھول جاتی ہے اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں گلھڑ بھی کہتے ہیں اور یہ ڈیزیز کا نام ہے گوائٹر گوائٹر is the mineral deficiency disease mineral deficiency disease which is caused by the due to the deficiency of iodین and the thyroid gland enlarge and swelling in the neck point clear اب گیا ہوگا iodین is used to thyroid gland and produce hormones that control the body normal functioning and when we intake less quantity of iodین in our food in our diet due to the deficiency of iodین the thyroid gland not produce hormones and not regulate and the thyroid gland become enlarged and swelling is produced in neck that that is called goiter next ہے anemia اردو میں اس کو کہتے ہیں خون کی کمی a lack of blood کب ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے اب یاد رکھیں میں نے یہاں پر ایک ڈائیگرام بنائی ہے یہ ڈائیگرام ہے red blood cells کی red blood cell کے اندر پیزنٹ ہوتا ہے ایک ایک پروٹین پیزنٹ ہوتی ہے جس کا نام ہے یہاں پر میں نے لکھا ہے ہیمو گلوبل اور یہ 95% ہوتی ہے ہیمو گلوبل ہیمو گلوبل کو بنانے کے لیے آئیرن چاہیے ہوتا ہے کیونکہ آئیرن ہیمو گلوبل کا central part ہوتا ہے اب اگر آئیرن کی deficiency ہو جائے اگر یہ لو ہو جائے ہماری باڈی میں تو ہیمو گلوبل کی فارمیشن نہیں ہوگی اور جب ہیمو گلوبل نہیں بنے گی تو اس سے کیا ہوگا جو red bloods بنیں گے وہ بھی immature ہوں گے اور اس condition کو ہم کہتے ہیں lack of blood اس disease کے اندر جو بندہ ہوگا اس میں ایک تو خون کی کمی ہوگی oxygen کی deficiency ہوگی کیوں کیونکہ ہیمو گلوبل اکسیجن کو transport کرتی ہے ہے اس کا مطلب red bloods cell اکسیجن کو transport کرتے ہیں اور اگر اکسیجن کی transport نہیں ہوگی تو ہماری باڈی کے اندر cellular respiration کا جو process ہوتا ہے in the presence of اکسیجن وہ نہیں ہوگا انرجی production stop ہو جائے گی اور اس سے جو ہے وہ weak ہو جائے گا جو patient ہوگا it's the most common of all the mineral deficiency disease anemia literally means lack of blood why lack of blood due to the deficiency of iron due to the deficiency of hemoglobin formation because iron is absent so when hemoglobin is not formed red blood cells not formed when red blood cells not formd its mean it is called deficiency of blood and and condition in called anaemia it is cause when there is no red blood cells which reduces normal growth what is hemoglobin hemoglobin is the red blood cell protein contains single atom of iron in the centre due to the deficiency of iron production of hemoglobin protein reduces and the condition is called anemia not enough red blood cells to perform its function the hemoglobin carry oxygen from lungs to the body tissue so protein is weak protein sorry patient is weak and there is a shortage of oxygen supply in body where ہو گیا اسے کیا ہوگا human body کے اندر جو oxygen کی supply ہوگی وہ decrease ہو جائے گی اور اس سے جو organism ہوگا یا جو patient ہوگا وہ weak ہوگا oxygen کی transport تارمل نہیں ہوگی خون کی کمی ہوگی اور physically وہ thin ہوگا weak ہوگا that is called anemia تو یہاں پہ ہمارا lecture end ہوتا ہے thank you class اللہ حافظ